یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے اور آج دلی میں ام سی ڈی چناؤ کے لیے پرچار کا بگل پھوکیں گے بی جے پی ادھیاک شامد شاہ شاہ آج راملی لا میدان میں پنچ پرمیشور سمیلن کرنے جارہے ہیں جس میں قریب ایک لاکھ بوت ستر کے کارکرتاؤں کو پلا گیا ہے آپ کے سامنے رالی کی تیاریاں اور اس کے کچھ تصویریں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سنواتا جینند کمار کی یہ رپورٹ بی جے پی کے راشترے ادھیاک شامد شاہ دلی کے راملی لا میدان میں دلی نگر نگم چناؤ کے مدے نظر بی جے پی کا چناؤی بگل پھوکیں گے راملی لا میدان میں کارے کرتا سمیلن ہے بی جے پی کا جسے کی راشترے ادھیاک شامد شاہ سمبودھت کریں گے اور اس کارکرم کو پنچ پرمیشور سمیلن کا نام دیا گیا ہے یعنی پرتی ایک بھوٹ سے پانچ کارے کرتاؤں کو سمیلن میں بلایا گیا ہے تقریباً تیرہ ہزار بھوٹ ہیں دلی میں اور اس حساب سے دیکھیں تو پینسٹ ہزار کارے کرتا جو ہے وہ راملی لا میدان میں اکٹھا ہو سکتے ہیں دلی بی جے پی نتاؤں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ تک لوگ جو ہے وہ راملی لا میدان کی ریلی میں اکٹھا ہوں گے دیکھیں دلی بی جے پی کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ تیرہ ہزار تین سو بہتر جو بھوٹ ہیں ان کے بھوٹ لیول کے کارے کرتا ایک چھت کے نیچے آکے ان کو راشتری عدیق جی سمبودت کریں گے یہ اپنے آپ میں ایک انوٹھا پریاز ہے ہر بھوٹ سے ہم نے پانچ کارے کرتاؤں کو ہم نے یہاں پہ امنترت کیا ہے جس کو راشتری عدیق جی سمبودت کریں گے اور اس کو ہم نے نام دیا ہے پنچ پرمیشور کیونکہ ہمارے لئے کارے کرتا ایک پرمیشور کے برابر ہے تو اس لئے ہم نے ان کا نام پنچ پرمیشور دیا ہے دیکھیں پینسٹ ہزار کے آس پاس بھوٹ کارے کرتا ہے اور وریسٹ کارے کرتا ہے منڈل کے اور ہمارے جو مورچوں کے ساتھ مورچے ان کو ملا کر کے نمبی جاسے ایک لاکھ کے بچ میں کارے کرتا آئیں گے جن سے راستیدک سیرے بات کریں گے اہم بات یہ ہے کہ امیت شاہ کی ریلی ایسے محول میں ہو رہی ہے جب بی جے پی نے اپنے تمام پرانے پارشدوں کے ٹکٹ کٹنے کا اعلان کر دیا ہے اور تمام جو بی جے پی کے پارشد ہیں وہ پارٹی سے ناراض بتائے جاتے ہیں ایسے میں نظر اس بات پر ہوگی کہ کیا امیت شاہ اس مددے پر یعنی پارشد بندی کے مددے پر اپنی کوئی بات رکھتے ہیں یا کیا پرانے پارشدوں کو کوئی راحت جو ہے وہ آج کے بھاشن سے امیت شاہ کے ملنے کی گنجائش ہے حیالاکہ اس کی امید بہت کم لگتی ہے کیمرا مین پروین ڈکشت کے ساتھ جینیندر ای بی پی نیوز ڈلی یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے